بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے آپ سب لوگ میں ہوں امجد اور آپ میرا منڈی ملا انفو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا کل تو میں نے ویڈیو بنا دی اور آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہوگی کہ جی اگر مرغہ بریڈ نہیں کر رہا اچھا ایسا بھی ہے بہت سارے دوست بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ہماری جو مادی ہے وہ بریڈ نہیں کر رہی ہے یعنی کہ میٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے چند ایک ہم ڈسکس کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر میں پرندہ پکڑ کے دکھا نہیں سکتا ہوں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دکھانی بھی پڑھتی ہیں لیکن دکھا نہیں سکتا کہ مجھے چینل پر کوئی مسئلہ مسائل نہ بن گئے تو بارحال ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ چیزیں اور میں کوشش کرتا ہوں اگر دکھا سکون تو دکھا دیتا ہوں بارحال آپ سمجھنے کی کوشش کریں لیکن پر بھی کلک کر رہے ہیں آج میری طبیعت بھی ٹھوڑی سے ٹھیک نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی مرگی اس ٹائم تک بریڈ نہیں کرے گی میٹ نہیں کرے گی اگر اس وہ مولٹنگ پہ ہے یعنی کہ کریزوں میں اگر وہ کریز کر رہی ہے پرانے پر گرا رہی ہے اور نے پر نکال رہی ہے تو اس میں چاہے مرگا ہو چاہے مادی ہو ان کو بہت تقلیف ہوتی ہے اور اس دوران وہ بلکل بھی بریڈ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے پرواز نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے اگر آپ کا میل یا فی میل آپ کا مرگا یا مادی کریز میں ہے مولٹنگ میں ہے تو آپ جو انسانہ اس کو پھر آپ اس کی ٹینشن نہ لیں وہ جب اپنی کریز پوری کرے گا تو انشاءاللہ جب اس کے نے پر نکلائیں گے تو وہ ریڈی ٹو بریڈ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مادی تو ریڈی ٹو بریڈ ہے اور مرگا بھی ریڈی ٹو بریڈ ہے لیکن آپ کا جو بریڈر مرگا ہوتا ہے اس کے ہمیشہ دیکھا کریں اگر اس کے کیل بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بریڈ کر رہا ہے اور اس نے ہم وہ میٹنگ کرنی کوشش کرتا ہے تو مرگی جو ہے وہ اگر وہ شور کر رہی ہے یا بھاگ رہی ہے میٹ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کیل اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اکثر نہ مادیوں کو زخم ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو بریڈر میل ہوتا ہے مرگا اس کے نہ آپ کو لازمی کیل کاٹنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز کا دھیان کر لیں اور اس میں ایک اور چیز جو بہت کم بھائی دوستوں کو بتا ہوگی بہت کم ہمارے دوستوں نے آپ کو بتائی ہوگی بتاتے ہیں لیکن بہت کم تو میں نے کیونکہ جتنے بھی اکثر مجھے بہت دوست ملتے ہیں تو وہ اکثر نہ یہ سوال پوچھتے ہیں اور اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا جب میں پوچھتا ہوں کہ جی آپ کے جو مادی ہے کیا آپ نے اس کا چیک کیا ہے جو مادی کی دم کا جوڑ ہوتا ہے اس کے اوپر تقریبا ایک کیل ہوتا ہے دانا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کیل ہوتا ہے اس میں نہ نیچرلی آئل موجود ہوتا ہے کیا آپ نے وہ چیک کیا ہے اس میں کہیں پس تو نہیں پڑ گی ریشہ تو نہیں پڑ گیا یا زخم تو نہیں ہوا تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے وجوہات کیا ہے یہ کیوں ہوتی ہے مرگی اس کو کس کام کے لیے یوز کرتی ہے تو اس بارے میں تو بعد میں ڈسکس کریں گے دیکھیں بریڈنگ میں اس کا کیوں عمل دخل ہے کہ اگر اگر فرض کریں یہ کیل خوشک ہے مطلب اس میں پس یا ریشہ نہیں پڑا ہوا تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ مرگا مادی جو ہے وہ میٹ کریں گے کوئی ایسا ہیشو نہیں ہوگا لیکن اگر اس میں ریشہ پڑا ہوا ہے پس پڑی ہے انفیکشن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی غدود سی تھوڑی سی جمع ہو جاتی ہے اگر یہ ہوا ہوا ہے آپ اس کو ضرور چیک کریں پر اٹھا کے نا چیک کریں آپ کو وہ کیل نظر آئے گا تو پھر آپ کی مادی میٹ نہیں کرے گی کیونکہ جب وہ میٹ کرے گی اپنی ٹیل اٹھائے گی تو اس جوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے نا اس کیل پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی پھر اس وہ شور کرتی ہے اور وہ میٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے بھاگ جاتی ہے تو اس چیز کا آپ نے لازمی دھیان کرنا ہے کہ جو آپ کی جو مادی ہے اس کے جو تیل کا جوڑ ہے اس کے اوپر یعنی ہمتمر کے نیچے وہ کیل آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اگر اس میں ریشہ ہے غدود ہے تو اس کے کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ اس پہ نا کٹ لگا دیتے ہیں اور اس کو دبا کے اس میں سے ریشہ نگال دیتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حلکہ سا کٹ لگا کے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ خود ہی اس میں سے وہ ریشہ نکل آتا ہے نہیں تو آپ دبا کے نکال لیں اور اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور اگر آپ اس کو صاف نہ بھی کریں اسی طرح چھوڑ دیں تو چند ایک دن اس میں سے یہ آئل جو ہے وہ ریشہ سمیت نکلتا رہے گا اور وہ خود بہت خوشک ہو جائے گا نہیں تو پھر آپ اس کو ایک انجیکشن جو ہے اس کو آپ لگانا پڑے گا جو کہ وہ ریشہ خوشک کرنے کے لئے ہوتا ہے کوئی بھی انٹیوائٹک جو ہوتا ہے آپ ریشہ کے لئے اگر انٹیوائٹک جو بھی اگر جانتے ہیں جو ریشہ خوشک کرتا ہو وہ آپ نے اس کو یوز کرانا ہے اور اس سے جو ہے یہ ریشہ خوشک ہو جائے گا اگر آپ کو جلدی ہے ادروائز ہلکا سا اس پہ کٹ لگتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں وہ آہستہ 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 اس میں سے وائل جو ہے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ریشہ نکل جاتا ہے اور چند ایک دنوں بعد ان کے افتہ دس دن پندرہ دن بعد جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے کیل ٹھیک ہے وہ جب خوشک ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی مادی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور وہ میٹ کرے گی تو یہ چند ایک وجوہات ہیں اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کی مادی ریڈی ٹو بریڈ نہیں ہے ہیٹ پہ نہیں آئی تو یہ ہیشو بھی ہو سکتا ہے پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی میٹ نہیں کر رہی بریڈ نہیں کر رہی تو جب وہ ریڈی نہیں ہے تو کیسے بریڈ کرے گی یا اس کی ایج کم ہے یا بہت زیادہ ایج ہوگی ہے تو اس طرح کی مختلف وجوہات ہیں لیکن جو مین تین چار چیزیں تھی جو سامنے سامنے ہے کوئی بھی عام میری طرح کوئی بھی اناڑی بندہ ہے اگر وہ چیک کر سکتا ہے تو وہ یہ چیزیں ہیں آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ مسائل آپ جو سخال کہوں گے نا تو آپ کی جو مادی ہے وہ ریڈی ٹو بریڈ ہوگی کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور وہ آسانی سے میٹ کرے گی تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک ایم بھی بھی کلک کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ